بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ کے سامنے رکھتا ہو ہو سکتا ہے کہ میرے سورس نے یہ خبر کسی اور کو بھی دی ہو اس لئے ڈبلیکیشن ہو سکتی ہے فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور جسٹس کردار ادا کرنے جا رہے ہیں یہ کون ہے کیا کردار ہے نو اپریل کو سلیم صافی نے جنرل عدیم انجم کی ایک گیند ایسے ہوا میں پھیکتی تصویر شیئر کی تھی بعد میں سے ڈلیٹ کر دیا تھا کہ جی فاسٹ بولا رہے ہیں یہ آخری بولا رہے ہیں یہ ان کی آخری گیند ہوتی ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس کی وجہ کے نو اپریل کی تاریخ تھی یاد رکھیں کہ تاریخ ہیں ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن مان گیا یا نہیں دیکھیں سپریم کورٹ مان گیا یا الیکشن کمیشن بھی مان گیا لیکن یہ لوگ اپنی واردات جاری رکھیں گے اس کے لئے جو کچھ ہو گا یہ کرتے رہیں ان کا جو مرکز ہے لندن لندن پلین جہاں سے شروع ہوا رجیم چینج آپریشن کی بنیاد جہاں پڑی جہاں جنرل باجوہ ملاقاتیں کرتا رہا نواز شیف کے ساتھ سارے منصوبے بنے ایگریمنٹ ہوئے معایدے ہوئے وہاں پہ اب خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ دیکھیں آئی ایس آئی کے چیف لیفٹ نے جنرل ندیم انجم نواز شیف سے ملاقات کر کے اور یہ بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو اطلاع درہا ہوں اور وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ ان کی بھی اب دیکھیں ہونا تو چاہیے تھا کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ چیک کریں ان کا روستر دیکھیں گر وہ لندن گئے ہیں کے نہیں گئے اگر وہ لندن گئے ہیں تو پھر لازمی سی بات ہے ان کی بیرونے ملاقات ہوئی ہے اچھا کچھ سورسز نے خبر کنفرم نہیں کی کہ لندن گئے ہیں اب نواز شیف سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جنرل ندیم انجم دیکھیں اسی وجہ کیا ہے اس کو اگر آپ پیچھے کنیکٹڈ ڈاٹس دیکھیں تو ذاتی غصہ نواز شیف اس کی حکومت کس طرح گئی کس طرح نکالے گئے ان کا سٹیک ہے بلینڈ ڈالرز ہیں عمران خان پر جائز ہے غصہ پوری لوٹیا ڈبود عمران خان نے اس کی ندیم انجم کو غصہ ہے کہ عمران خان نے کیوں اس کے انٹرو کیا کیوں وہ سوال پوچھے اس کی اہلیت کو جانچنے کے لیے تبادلہ جو تقرری تھی اس وقت فیض کی زمانے میں وہ کیوں روکی یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ جنرل ندیم انجم نمان محمود جنرل محمد آمیر جنرل محمد چراغ ان کے بعد چوتھے نمبر پر اس لائن میں موجود ہیں کہ جہاں ان کا نمبر آ سکتا ہے باری آ سکتی ہے چیزیں بدلتی ہیں پاکستان میں مشرف کو اٹھا کے لگایا گیا تھا اس لیے ان کو اتنا ہلکا نہ لیں یہ بڑے عرصے کی پلاننگ ہے جس طرح جنرل باجوا نے شاید پتیلہ کے انٹرو میں بات کی کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ جب پیغام رسانی تھی جب وہ سعودی عرب میں تھے کتنی پرانی تو اس وقت جنرل آسم منیر پیغام لے کے جائے گا اندازہ کریں کہ اتنا عرصہ پرانا ان کا تلق واسطہ ہے آپس میں تب بجائے کہیں آرمی چیف لگتے ہیں تو یہ آرمی چیف بنانے میں نواز شیف آپ کو پتا ہے اٹل تھا اس لیے کسی صورت میں نہیں تھا عمران خان نہیں تھا اب آپ کو یہ بات سمجھا رہی کہ ذاتی گراج کیا ہے جنرل ندیم منجو مگر لندن جارس معاملے میں ملاقات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پھر اسحاق دار جو امریکہ جا کے آئی ایم ایف سے معاملات کر رہے ہیں کیونکہ معیشت بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے تو یہ اپنی طرح سے ہر کوشش کر رہے ہیں ٹوٹھ نیل جسے کہتے ہیں زور لگا رہے ہیں جنرل ان کا انصاف دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے حالانکہ یہ دنیا کے نمبروان ایجنسی ہیں ان کی خبریں کیسے چیک کی جا سکتی ہیں بڑا مشکل ہیں کہ اپنے سورسز ہیں تو بڑے لوگ ہیں لیکن ابھی میرے ایک صاحب سے بات ہوئی وہیں پہ ان کے تو انہوں نے کہا بڑی خبریں میں نے کہا آپ مجھے دے رہے ہیں آپ خود کیوں نہیں کہا دیتے یہ باتیں انہوں نے کہا نہیں میں تمہاری طرح نہیں ہوں اب اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے کہتے ہیں بات عراق جانے کی یا میڈل ایس کے کسی اور مل جانے کی تھی لبنان کی لیکن پہنچ گئے لدن اب یہ تو ظاہر ان کے حاجی صاحب کو پتا چلے گی سوریہ حافظ صاحب کو تو وہ جو بھی معاملات ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی انہوں نے کوئی ایسا تبادلہ بھی تک کیا نہیں اچھا میجر آدل صاحب کے پاس بھی شاید کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہوں لیکن میری تھوڑی سنسا معلومات مختلف ہے وہ کہہ رہے ڈیٹی ہیری اور یہ سارے جو ہیں جنرل عدیم انجم کراس کر کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں میرا ذاتی خیال ہے یہ نہیں ہے کیونکہ بلا شوا کے ابھی کوئی بڑے تبادلے ایسے نہیں ہوئے اس طرح کے کچھ بندہ اپنے جگہ سے نہیں ہلا سوائے ایک ڈی جی ایس پیر جنرل افتخار بابر باقی تمام لوگ اسی طرح کام کر رہے ہیں ان کے چھوٹے باٹے تبادلے ضرور ہوئے لیکن یہی کام جنرل باجوا کے لئے یہ لوگ کرتے رہے آج ان کے لئے کر رہے ہیں میں افسوس کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ ہندوستان کا جو میجر ہے گوروارایا اس کی چھوٹا سا معمولی سے گھر وہ دکھا رہا ہے وہ لیفٹنینٹ بپن راوت کا جو ہندوستان کا آرمی چیف تھا اور وہ چیلنگ دے رہا ہے تمام صحافیوں یوچیوبر کا کیمرہ لے کے اپنے آرمی چیف ریٹائیڈ باجوا، اشواق کیانی، اسلم بیک، جنرل مشرف ان کے گھروں کے بار جائیں آپ دکھائیں ہمیں گھر میں کہتا ہوں وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے وہ جو گھر ہے ان کے آرمی احسوس کی گھاس جو لگی وہ شاید نہ ملتی ہو پاکستان میں گئی اسی لئے وہ کہہ رہتا ہے ہماری فوج عوام کے لئے عوام ہماری فوج کے لئے نہیں یہاں سارے زرداری کے پٹھوں ہیں یا وہ ان کے سہولتکار ہیں ان کی چیزیں اسی لئے قانون اور آئین سے بالاتار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں یہ صدر آرف علیوی کو ہٹانے کے چکر میں ہے صدر کے انتخاب میں نے یہ نہیں پتا لیکن کہ چاروں صبائی اور قومی اسیملیوں کا ہونا ضروری ہے کیپی پنجاب کے صدر کا انتخاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کلیکشن کمپلیٹ نہ ہو اس لئے قاضی حسینہ بند جماعت اسلامی کے جو مروم تھے انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر رکی پی کی اسیملی توڑنے کی کوشش کی تو مرے یاد ہے لیکن فضل الرمان اس وقت داری کر گیا اس لئے یہاں پر دیکھیں جو اب لندن میں پلان بن رہا ہے کہ صدر مملکت کو ہٹائیں معاشی امرجنسی کے نام پر آئی ایم اف کے نام پر باردار ڈالیں ابھی عرفان قادر سمیش سب نے پریشر ڈالا شہبازشی کو ستیفے کا شہبازشی نے صاف انکار کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ہی قربانیاں دیں اس لئے نہیں مان رہے وہ بات ہو کہ کوٹ کی بات نہیں ماننی آگے چلیں دیکھی جائے گی ستمبر میں آر ایف الویو کہتے ہیں صدر اٹھائیں ہمارا صدر ہے سب کو ٹھیک ہو جائے گا لیکن جیسا میں نے آپ کو پتایا کہ جب تک چاروں صوبائی اسیمبلیاں قومی اسیمبلیاں ساری مکمل نہ ہو صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا ہے اس کے راضری میں صدر اپنا کام جاری رکھیں گے جب تک لیکشن نہیں ہوگی تو یہ سارا معاملات چلیں گے اب انہوں نے عمران خان پر کیس بہت سارے رکھے ہوئے بھی اب اسلامباد ہائی کورٹ کا حالکہ حکم ہے لیکن یہ میڈیا پر نہیں دکھا رہے عمران خان دیکھ لیں اب نینگ وردات و مفتی سعید وہ میدان میں اتا رہے ہیں نئی سازش اب بلٹ پرو شیشے کے پر جو اسلام پورٹ کیا گیا وہ آپ کو پتا ہے غلام سینچو دی غلام سے میرے بلے سے دوست انہوں نے بھی بڑی پکی خبر دیا وہ بھی ہے عمران خان دیکھیں خوش قسمت ہے لیکن دشمنوں کے معاملے بدقسمت ہے بس بدنسل گھٹیا منافق قسم کے دشمن چھوٹی ذات کے مفتی سعید جیسے بکاؤ ان کو یزیدی دور میں لی عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح اٹھارہ فروی دوزہ اٹھارہ گوا یہ مفتی صاحب جو ہے کہہ رہے جی میں نے عدت میں پڑھایا اچھے چلیں محل لیتے اس کی بات مفتی پانچ سال تا کے غیر شریع عمر پر خاموش کیوں رہا رجیم چینج والوں کے لیے ہی کیوں بولا پھر آخر دیکھیں نا جو کام اس کے اپنے ہاتھ سے ہوا غیر شریع تھا تو بولا پہلے کیوں نہیں ہے پھر اب اس کو کیا ملا ہے کہ یہ آکس نے بکواس شروع کی ہے دنیا بھی خراب کی ہے آخرت میں بھی زلیل الہدہ ہوگا خوف خدا نہیں وہ خاتون خود کہہ رہی ہے عدت ختم ہونے کے چھ سات ماہ بات شاہ دیگی دیکھیں جو ہماری شریعہ جو کہتے ہیں اس میں آپ پڑھے میں نے پڑھا ہے بالے اگر ظاہری کول پہ جو بات کہتے ہیں اس میں مانتے ہیں اب مفتی جو مرضی کہتا رہے میں نے فلان تریح کی ہے یہ دین فروش مولوی جن کے اوپر لطیفے بنتے رہے ہیں ان کو معاوضہ اچھا دیں ولدیت میں آپ کا نام لگ دیں یقین کریں میں آپ کو چیلنج کر کے تو چیک کرنے جا کے یہ جہنم میں سب سے زیادہ یہی لوگ علمائے سو ہوں گے سود اکیس فیزد ہوا نہیں بولے سارے پاکستان پر ظلم ہوا نہیں بولے لیکن انہیں دین فروشی کا معاملہ ہو انہیں لے آئے ہیں یہ ہمیشہ اپنے حاکم وقت کے ہاتھ چوم کر بیعت کرتے رہے ہیں ان کے ایک پروانی سٹوری ہے یہ فضل و نمان عورتوں کے بارے میں حکومت میں کیا کہتا رہا وہی جب وزارت ملی بینظیر کے پیچھے کھڑا رہا تھا آج مریم کے جلسے میں ساتھ دیکھیں یہ سب رونگ نمبر ہے ان کی بات ماننا تو ان کو دفع کریں اچھا عمران خان کی بات تو میں بعد میں کروں گا دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان نے قوم کی خلاقیات خراب کی یہ تقبیر سالہ 1990 کے میرے سے چل رہو گیا پوری ظلفکار علی بھٹو کے خاندان میں ظلفکار علی بھٹو کے نانا جونہ گڑ پر فوج کشی کی دعوت ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے بدترین فستائیت اس نے لگائی نصر بھٹو کو انہوں نے کہا اسرائیل اور امریکی یہودیوں کے تعلقات اچھا اس میں کسی اتک صداقت نکلی ہے بینظیر کے یہود و حنود کے ایجنٹ قرآن اور قوانین کا مجاہدین کا کشمیر کا افغانستان کا سکھوں کی فرستوں کا پھر زدر اس کے بھائی پر مرتضا پر الظلفکار بنانے زیاقت جہاز اڑانے اور اچھا زرداری اس کے باپ کو صرف چوری کمیشن کیک بیکس چھوٹے موٹے ٹھیکوں میں پٹوں میں رشوت پکڑنا کو سو پچاس دے وہ بھی جیب میں اس میں اس کیٹیگری میں رکھا تھا یہ کروانے والے کون لوگ ان پر بذب کی عورت کی حکومت یہودیت یہ سب شریف خاندان اور آج بھٹو کا نواسہ ان کا بریف کیس پکڑ کے جا رہے ہیں خیر میں ٹریک سے ہٹ جاؤں گا پھر تھوڑا دیکھیں اصل منصوبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے بدلا انہوں نے پلان کیا بنیا ہوا تھا کمپنی کمپنی کی بات کرتا کمپنی پلان یہ تھا کہ چودہ مارچ کو عمران خان کو زمان پاک سے گرفتار کرنے عمران خان پکڑا کہ پندرہ کو قاضی فائز سے سو موٹو کا ایکشن لکھے گا لیکن وہ فیصلہ جاری نہیں کرے گا عمران خان گرفتار ہے الیکشن پیسے سے ملتوی کر دیں گے اور یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں وہاں پھر ہم سو موٹو کے کیسز کے چیف جسٹس کے ختم کرتے گے اختیارات اور پھر قاضی فائز سے وہ فیصلہ نکال لے گا باہر سارا کچھ فکس تاپ نہیں جگہ ہر چیز اسی لئے دیکھیں اس وقت تین لوگ جسٹس عمران بندیال صدرار فلوی و عمران خان یہ لڑنے ہیں تینوں کوئی گمنام مجاہ چاہید نہیں ہے خبریں دیتے ہیں ضرور پتہ ہے ٹھیک ہے باقی ہوتر دیکھو اماؤں کا رخ یہ وہ ٹھیک ہے اندرونی بغاوت کہاں ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں بندیال کھڑا ہے صدر کو امرجنسی لگانے کی مارشلہ لگانے کی زبردستی استیفہ اٹھا کے پھینکنے کی دھمکیاں وہ کھڑا ہے ڈٹ گئے اور خان پہ عمران خان پہ تو دیکھیں تاریخ میں شاہدی کوئی وارداد اب عدت نکاہ والی مجھے تو ایک مفتی کو لے ہیں مجھے بدنامے زمانہ شخص ڈیٹھ سو روپے میں جو مسلمان کافر کا فتوہ دیتا ہے اسے لے ہیں عمران خان پہ قاتلانہ عملے کے ساتھ کس نچلے لیول تک جلے گی مجھے ڈائر عمران خان کو مشورہ ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خاتون ہو یا حتی کہ بلاول زرداری ہو ان سے نہ ملیں کسی صورت میں یقین کریں میں جھوٹ نہیں بولے کپڑے پھاڑ کے الزام لگا دیں گے جس طرح کے حالات ہیں کوئی نہ کوئی انہوں نے لگانا ہے کرپشن کی انتہا اب جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کریں دیکھیں یہ فروری دوزار اکیس میں جب کرونا وائرس پوری دنیا میں بھارت میں توائی پاکستان میں بھی ایسا ہی خدشہ تھا عمران خان نے ابلدیاتین نخواد روکے یہ منٹل بندہ کہتا ہے ہی مشرقی پاکستان اس کو اس کے الفاظ دیکھیں اس وقت کے کہ آپ پنجاب کا حال مشرقی پاکستان والا کریں گے پنجاب کے عوام کو حقوق سے محروم کریں گے یہ الیکشن کمیشن اس کے اخراجات سے اڑناتا تھا کہ اٹھارہ عرب آپ کا خرچ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کہتا ہے انہیں تو آپ میں نے حساب لگا ہے کہ چھتیس عرقین اسیمبلی کو دیے جانے والے ترقیاتی فنڈ کے برابر عوام کا پیسہ یہ باتیں جسٹس فائز عیسیٰ کرتا تھا اور دوزار اکیس میں جب عمران خان کی حکومت تھی جب یہ پیک پر کرونا تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آج کیا کہہ رہے ہیں یہ صبحی الیکشن نہ ہونے کے آپ خود نوٹس کی بار بار اس کو غلط نظر آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کیس آپ لے جائیں انٹرنیشن کورٹ میں یقین کہ انٹرنیشن دالت کے سامنے لکھیں فیصلہ وہی آئے گا جو بھی آئے نواز شیف پاناما کا لے جائیں کرپشن کے کیس لے جائیں ان کے سارے وہ سارے کے سارے اس طرح کیوں کہ دیکھیں سیدھی سے نہ ایویڈنس ہیں نہ گارنٹی ہیں نہ ان کے بس منی ٹریلز ہیں نہ رسید ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کا لے جائیں کیس یہ وہی ثبوت نکلے کیونکہ ان کے بس ہے ہی کچھ نہیں عمران خان ایک پیشی تھی پورے پنجاب سمیت ایف سی رینجرز بیروچستان اسلامباد ساری پولیس انہوں نے نکٹھی صبح شام ان دانش وڑوں نے میڈیا سمیت ان تمام لوگوں نے سیاست آئین قانون اور عدلیہ کا اترام سبق سکھا دی رہی میں خوشتہ بڑے بار شہور لوگ ہوگے ہمارے دانش وڑوں نے حکومت میں آگے قانون کا اترام سکھا رہے ہیں اچھی بات آج میں چودہ دن ہے پندرہ دن ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے نہیں مانتے اور مزے کی بات ہے اس فیصلے میں حکومت فریق ہی نہیں ہے اب ان کے پاس سب کچھ ہے اس وقت سب کچھ ووٹ نہیں ہے پنجاب اور کے پی کے ٹکٹ واپس ہو رہے ہیں ان کے 36 37 39 پی کے سردار رنگزے برشہ دوان سب لوگوں نے ٹکٹ واپس کر دی بڑے بڑے لوگ ہیں مریم نواز 36 جمعہ 37 جمعہ 37 جمعہ 49 کر رہے تھی اس کا نتیجہ نکل آیا صبحی الیکشن میں باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں اسی لئے وہ جادو کا سٹیل کا گلاس نہیں چلا سائیڈ پر رکھے عمران خان کی تسبیح پکڑ لی وہ چلے اچھا گولنے ایک شاید وہ خواجہ سعید رفیقی میں باتیں سن رہا تھا 25 سرکین کو جو ناہل کیا گیا یہ ووٹ نہیں گنے گے یہ عمران خان کی پارٹی کو ناہل کیا جائے گا اسی طرح اب یہ خواجہ سعید رفیق اس بات کو لائٹنا نہیں یہ پہلے نمبروں کا کام کرتا تھا پھر پیراگون سوسائیٹی علیم خان کا پارٹنر اور پھر یہ وہی علیم خان جس کے لئے جنرل باجبہ وزیراعلا بنانے کے لئے پاغل ہوا ہوا تھا تو خواجہ سعید رفیقی تعلقات ہیں بڑے اوپر تک ہوں کے اس لئے یہ جو ناہلی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے انڈر تسلیو کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں کچھ اکر ہے یہ نکلے گا بھی یہ جو پنجاب اسیمبلی کے 25 سرکین نے سلور کراسنگ کی تھی پہلے سے بتا دو اور آرٹیکل 63 پڑھ لو یہ ووٹ ان کے باپ کا نہیں تھا یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ووٹ تھا ان سے کہوں جا کے لڑے الیکشن اب گھر سے بھی ووٹ مل گا تو مجھے بتائیے حمزہ شہباز کی وزارت اللہ سپریم کورٹ نے نہیں عوام نے 17 جولائی کو ووٹ کی طاقت سے ہرائی وہ جیت جاتا الیکشن تو وزیراعلا رہتا عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا اسی لئے اب عمران خان اب کرے گا اگر آپ نے الیکشن پر گڑھ بڑھ کی تو گربان ان کا ہوگا پیچھے عوام ہوگا یہ آپ بات میری یاد رکھئے گا یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا میں آپ کو لکھ کر یہ دے دیتا ہوں یقین کہہ رہے ہیں کیونکہ معاملہ دیکھے ہیں جی ڈی پی ایک سال میں صرف چھ فیصد سے زیرو شریعہ چھ فیصد یار ظلم کی انتہاں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل بابر جو ڈی جی آئی اس پی آر تسوق ٹی وی پر آکے آرہا جی نئے حکومت آگئی ہے ڈالر بھی کم ہوئے اب انہیں بیربانی کر کے بتا دیں چھے سے پوائنٹ چھے پتہ نہیں اسے بھی نیچے پر چلی جائے ورلڈ بینگ نے پاکستان کی گروت پروجیکشن جو ہے چار فیصد سے پوائنٹ زیرو فور اس ظلم دیکھو ماثمیٹیشن ہم کو چیک کریں پوچھیں ان سے کیا بنتا ہے اس ملک کو برباد کر کے ملا کیا سوائے اپنے چند لوگوں کو کھلانے پلانے کے کہتے ہیں حالات بڑے غراب ہیں بزہر کھانے کو پیسے نہیں کپڑے اتار کے بیج دیں گا پالتو لوگوں کو نواز رہے نو مارچ دوزار تیس کو محسن نقوی کو وزارتی اللہ ملی چینل ٹوٹی فورٹ کیٹیگری ون کے میڈیا یا ہوسز میں آگیا ریونی میں اضافہ دیکھیں ذرا ان کا اب یہ اسی لئے قانون جلدی جلدی بدل رہے ہیں تاکہ جاتے ہوئے عمران خان کی حکومت آئے انہیں پتہ ہے اصل مقدمے ان غداروں پر بنے گئے ڈرتے ہیں یہ انہیں پتہ ہے قانون جو ہے وہ تاکہ ہم جو بنا لیں اب جھوٹا مقدمہ پہلے ان کے دور میں جو مرضی کروا دے جس کی مرضی ہر روز کبھی شریعت پر کبھی آزم سواتی پر کشباز گل پر کبھی کس پر ابھی حسان نیازی پر جس سے مقدمہ کریا وہ خود ایک بہت بڑا جرائم پیشہ نکلا عمران ریاض سے مقدمہ کا بندہ آگے معافی ہم آگے رہا مجھے تو پتی نہیں تھا کوئی میں نائی کے بال کٹوارا تھا میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا یہ ہو گیا میں نے اب پرچا کرا دی ہونا تو جو غلط مقدمہ کروا ہے اس سے دون عمل اندر گرنے پہلے جرمانہ اور سزا دونوں لیکن آپ انہوں نہیں کر رہے ہیں ان کی وردات صرف پاکستان پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کرتے رہے ہیں ہمیشہ اسرائیل کو انہوں نے پاکستان کے لئے شجر ممنوع عمل ہے اس پر ہم بات نہیں کرستے ویسے تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا مجھے اکسا بھر ظلم زیادتی کی اللہ معاف کرے دل کرتا ہے لیکن ہمارا اپنا رونا ختم ہو تو ادھر جائیں لیکن یہ مولوی سیاستدان جتنے لوگ تھے ابھی اور تو اور میں یقین کرے ریسرچ کو دوران محترمہ بینظیر بھٹو کے اسرائیلی رنرانماؤں کے ساتھ کنیکشن کے ثبوت فضل الرمان کے اسرائیلی وزیراعظموں کے ساتھ بحری بیڑوں کی ملاقاتوں کی افوائیں فضل الرمان کو عرب امرات میں محلات ملنے کی باتیں اور مطلب یہ سارے چیئے اگلیات یہ تردید کر رہے ہیں آگے کہیں ایسا سارا کچھ نہیں ہے ایسا ہی نہیں اب انٹرنیشنل خبریں بھی بتا دوں کہ سعودی عرب آپ کو پتہ ہے اردن و بحرین ان کے بھی ایران سے تعلقات اچھی ہو گئے وہ آگے بڑھنے ایرانوں کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر سکتا ہے ڈرون کے ذریعے محدود فوجی آپریشن بھی کر سکتا ہے آزربائیجان میں ہرمینیا کو اتھیار بھی دے سکتا ہے سپلائی لائن بھی چل سکتی ہے اس سے مسلم دنیا میں فرق ضرور پڑے گا ڈریکٹ پڑے نہ پڑے لگے ضرور اب یہ افطاری کا پس ٹائم ہونے والا ہے اور میں انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تکلے مجھے اجازے اللہ حافظ